السلام علیکم ایڈیون و موست ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کو ایک بہت زبردست قسم کی ہومر امیڈی پتاؤں گی اور آپ نے جو ہے میرا چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایلو ویرا میں نے گلاس میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر سے جو ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ اس کے اندر سے جو پوائزن ہوتا ہے وہ ایسے نکل رہا ہوتا ہے یہ کلر ہوتا ہے کافی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی کوئی اللیجی ہو جاتی ہے ایلویرا سے اس لیے اللیجی نہیں ہوتی جو لوگ اس کا پوائزن نہیں نکلتا اس کو ایسے کر کے رکھے بغیر یوز کرتے ہیں تو یہ پوائزن ہوتا ہے آپ کی سکن کو اللیجی ہو جاتی ہے آپ کی سکن خراب ہو جاتی ہے اچھی ہونے کے بجائے آپ کو بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کھانے کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو کٹ کر کے کسی گلاس میں گلاس میں یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے یہ اس طرح میں نے رکھا ہے تو یہ اس کا جو ہے نکل رہا ہے اور تقریبا مجھے اسے رکھے ہوئے 5-7 منٹ ہو گئے ہیں 5-7 منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس میں رکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے تو جب بھی ایلویرا یوز کرنا ہے کم از کم آپ نے جو ہے 15-20 منٹ رکھنا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو جو ہے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے ایسی رکھتوں تاکہ اچھے سے جو ہے اس کا اندر جتنا پوائزن ہے وہ نکل جائے اور اس کو پہلے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے چاہے آپ کا ٹوٹا اکثر ایسا ہوتا ہے ایلویرا کا جہاں بھی آپ نے پودا لگایا ہوتا ہے تو یہ نرم ہوتا ہے تو اس کی اتنی اتنی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو بے شک اتنی پھر بھی آپ نے تھوڑا سے اس کو کٹ کرنا ہے کٹ کر کے ایسے رکھ دینا ہے تو اس کا پوائزن نکل جائے گا کیونکہ اب جو ہے ونٹر ہے ونٹر میں سکن بہت زیادہ ڈرائے ہوتی ہے تو اس میں جو ہے قدرتی موسچرائزر بھی ہوتا ہے وائٹامن ای ہوتا ہے جو آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کو جو ہے انٹی ایجن کے پروسس کو سلو کرتا ہے تو جن لوگوں کو رنکلز آ رہی ہیں تو وہ روزانہ رات کو اس کو لگا کے سو جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس کو جتنا زیادہ یوز کریں گے آپ کی سکن اتنی ہی لائٹ بھی ہوگی گلوئنگ بھی ہوگی اور ایون ٹریکل کو بھی یہ لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن تقریباً اگر آپ ریگولر جو ہے چار سے پانچ ماہ یوز کرتے ہیں اس کا ریگولر یوز کرنے میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے جو ہے جیل بھی بنے ہوئے ملتے ہیں لیکن میں ریکمنٹ کروں گی اگر آپ ویسے لگا رہے ہیں اس کا ماسک لگا رہے ہیں دیلی بیسیز پر یوز کر رہے ہیں تو آپ اسی طرح کا جیسے کی یہ آپ سٹک دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً اگر آپ فیس کے لیے یوز کر رہے ہیں تو آپ کا جو ہے ون ویک اس میں گزر جائے گا اور یہ خراب بھی نہیں ہوتا جیسے ایسے کر کے رکھ لی آپ نے اتنا سا پارٹ اتارا اس کا اور فیس کے اوپر رب کیا ہاتھوں پر رب کیا تو آپ کی سکن جو ہے وہ سپورٹ لیس ہو جائے گی اور آپ کی سکن گلوئنگ ہو جائے گی اور آپ کی سکن کو نیچرل یہ ہے موسچرائزر پروائیڈ کرے گا تو آپ کی بہت ساری پرابلم اس سے سالو ہو جائے گی ایکنی کی کسی کو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گی تو اس طرح کی بہت ساری جو ہے پرابلم سالو ہو جائے گی اس کی آپ سائیڈوں پر دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ ان کی سائیڈوں پر جیسے کانٹے ہوتے ہیں اس طرح ہوتے یہ قدرتی اللہ تعالی نے بنایا ہوتا ہے تاکہ کوئی چیز اس کو جو ہے اکثر جانور جو ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سیکیور رہتا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح تو اس کا آپ ریگولر استعمال کریں جو لوگ ہوم ریمیڈی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا استعمال کریں ہم اتنی مہنگی وائیڈنگ کریم یوز نہیں کر سکتے تو کیا چیز ایسی ہے جو سستی بھی ہو اور بہت زیادہ فائدہ دے اگر آپ کو بہت زیادہ اکنی کی پرابلم ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اس سے اکنی بھی کیور ہوتی ہے اور اگر آپ کھائیں گے تو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں تو فیلحال فیس پہ لگانے کے لیے بالوں پہ لگانے کے لیے اور جن کو چاہیے بال سٹریٹ کرنا بہت شوک ہوتا ہے بال سٹریٹ ہوں یا پھر بالوں میں تھوڑی جان آجائے سٹریٹ نہ بھی ہوں تھوڑے ہیلدی رکھیں کچھ بال ایسے ہوتے ہیں سٹریٹ ہوتے ہیں لیکن جان نہیں ہوتی تو رف ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین ہے اس کا ماسک لگائیں چہرے پہ بھی ماسک لگائیں بالوں میں بھی ماسک لگائیں اس کے اندر آپ جو ہے سٹریٹ کرنے سے پہلے اس کا جل لگا کے اگر آپ سٹریٹ کریں گے تو آپ کے بال جو ہے ڈیمیج نہیں ہوں گے اکثر سٹریٹننگ سے بال بہت زیادہ جو ہے یا آئرن جو لوگ بہت زیادہ بالوں کو کرتے ہیں تو ان کے جو ہے بال جل جاتے ہیں دو موے بال ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے آپ نے اس کے ساتھ جو ہے جل اس کی نکال کے بالوں کے اوپر اپلائے کر لینا ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کے بال دو موے نہیں ہوں گے سلکی ہوں گے اور سیرم کے طور پر بھی یہ کام کرے گا تو فیس اور بالوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست ہے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں لیکن اس کا پوائزن ابھی نکل رہا ہے تو اس لیے کم از کم میں جو ہوں ایک سے دو گھنٹہ ایسے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد اس کا جتنا پارٹ مجھے ضرورت ہوتا ہے تو میں اس کو یوز کر لیتی ہوں تو کچھ لوگوں کو سکن کے اوپر ریڈ وینز نظر آتی ہیں جن کی جو ہے قدرتی ہوتی ہیں تو ان کے لیے نہیں ہے لیکن کی جو فارمولا کریم کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی ہیں تو وہ ریگولر اس کا استعمال کریں تین سے چار ماہ تو دیکھیں گے آپ کی سکن کافی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی سکن ریپیئر ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ قدرتی طور پر ریپیئرنگ کا بھی کام کرے گا تو اس سے بیسٹ کریم اس سے بیسٹ ہوم ریمیڈی اس سے بیسٹ جو اینٹی ایجنگ کریم کوئی بھی نہیں ہے تو اس میں وائٹامن ایس پیشلی بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس ونٹر میں آپ کی سکن بہت زیادہ گلوئنگ رہے گی اور بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کو اس سے تو یہ تقریبا جو جب آپ جب بھی یہ الویرہ لینے جائیں لینے جائیں ایک تو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں وہ نہیں لینے آپ نے جو اتنا بڑا ہوتا ہے اس میں یہ دیکھیں جیل بھی موٹی ہوتی ہے تو جتنے پتلے سلائس اتنے سے ہوتے ہیں ان میں اتنی جیل نہیں ہوتی تو کوشش کیجئے گا پودہ بڑھا لیں اور موٹا ہو اس طرح کا تو وہ تقریبا آپ کو جو ہے 500 کا مل جائے گا مجھے یہ 500 کا ملا ہے تو ویسے جو ہے چھوٹے پودے ذرا سستے ہوتے ہیں تو 500 جو ہے یہ آپ کے تقریبا یہ پودہ اگر آپ سے بالوں اور فیس پر استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے یہ 5 to 6 month یا اس سے بھی زیادہ آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک پودہ تو وہ اس حساب سے آپ دیکھیں تو آپ کو کسی بھی بہت ہی مہنگی اچھی والی اگر آپ کوئی انٹی ایجنگ کریم لیتے ہیں تو وہ کافی کوسلی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو بہت چیپ پرائس پر مل جائے گا تو آپ انٹی ایجنگ کا کام کرے گا سکن لائٹننگ کا کام کرے گا سکن برائٹنگ کا کام کرے گا آپ کی فریکلز آپ کی ایکنی دور کرے گا آپ کے جو اپن پورز کی پرابلم میں اس کو سولو کرے گا تو آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے دوسری چیزیں بہت ساری جو پروڈیکٹ ہیں اچھی پروڈیکٹ تو وہ یہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے بھی بہت اچھا ریزلٹ آئے گا کیونکہ اکثر اور جو بھی ہرول پروڈیکٹ آرہی ہیں ایون جو ہے آپ کسی بھی اچھے ڈرموٹالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو ان کی جتنی بھی وائدنگ پروڈیکٹ ہوں گے ان کے جتنے فیس واش ہوں گے تو اس میں ایلو ویرا کا یوز ہوگا اور تو آپ قدرتی طور پر استعمال کرے ہیں زائرہ وہ کیمیکل اور چیزیں بھی اس میں جلتی ہیں تو ایلو ویرا کے ساتھ ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کا جو ہے بینیفیٹ آپ کو اس کا مل رہا ہے ایلو ویرا کا مل رہا ہے تو آپ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی سکن کے بہت سارے پرابلم سوال ہو جائیں گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تھا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دو ہمیں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ